اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو برینڈ نیو گلوگ جب بہتر تیز ہوگی اس وجہ سے ہم سلنڈر نہیں لے کے جا رہے سکتے ہیں اگر لگائیں تو وہ نہیں لے گا یہاں سے گھر سے بنا کر جاتے ہیں تو مزہ بھی آئے گا چٹائیں بھی لے کے جائیں گے ادھر پچھائیں گے ادھر بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے اور آپ کو بھی ویو دکھائیں گے ابھی تو میں ریڈی ہونے والا ہوں ابھی میں نے بہت سیٹ کی ہیں موشود ہویا ہے پہلے آپ کو بتائیں گے پھر میں ریڈی ہوں گا پھر ہم نکلیں گے ابھی ہم فائنلی گھر سے نکل گئے ہیں اور یہ گھر سے نکلتے سار ہی کے ویڈیو اور پیچھے ہم نے چٹائیں ہیں جو اس مازر کھیلنے کا ٹینیز وغیرہ سارے لے لیا ہے اور یہ رستے کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے ہر دگا ہریالی ہریالی ہے ابھی ہمارے سفر کا سٹارٹ ہے اور دوب فل تیز ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسی بھی لگا ہوا کہ گاڑی میں گرمی لگ رہی ہے ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور دوسری سائٹ سے گرمی آتی ہے اندر اس لوکیشن میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں ہم تھوڑی پہاڑی کے اوپر جڑے ہیں دیکھیں سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ جانے کی کئی پہ بھی جائیں مجھے سب زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جیسے ہی ہم اہیڈ مرالا کے تھوڑی سے قریب آئے ہیں تو یہاں سے نیریں شروع چکی ہیں میں تو بھائی نیر دیکھے احران ہوگے اتنی تیز جار یہ پیچھے کو اور اوپر اوپر تک آئی ہوئی ہے اپنے سے ویو دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت ہے اور روڈ دیکھیں کتنا زیادہ پیارے ہیں روڈ دیکھیں چلو پھر جلدے چلتے ہیں اور فن کرتے ہیں ادھر جا کے ہم کھیلیں گے جو ادھر جا کے ڈیم میں جائیں گے ڈیم کے پاس جائیں گے مزہ آئے گا بہت زیادہ پانی میں کھیلنے کا بھی میں تو سیکنڈ ٹائم جا رہا ہوں ہیڈ مرالا پتہ نہیں ہے اب ہم وہاں پر جہاں پر فرس ٹائم گئے تو وہاں پر جائیں گے یا کوئی اور لوکیشن میں جائیں گے یہاں سے ہم اتر کے نیچے پانی کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں کتنا زیادہ ہم قریب آگئے ہیں یہاں پر ٹرک ویر بغیرہ اور یہاں پر کھانے پینے کا سمان بھی مل رہا ہے یہاں پر فروٹ بھی ہیں دیکھیں کتنے زیادہ فروٹ لگے ہوئے ہیں یہاں سے آپ فروٹ لے کے جائیں اور ہیڈ مرالا جا کے بیٹھ کے کھائیں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے یہاں کے فروٹ کی بات ہی کچھ الگ ہے بہت زیادہ مزے کے فروٹ ہوتے ہیں یہاں کے ہیڈ مرالا کے تھوڑے سے قریب آنے کے بعد یہاں پر جوانے فروٹ ہی کا رش ہی لگ جاتا ہے اور جہاں پر دیکھو فروٹ ہی فروٹ ہوتے ہیں پاکستان میں ایسے روڈ ہوں تو سفر کرنے کا مزہ کیوں نہ آئے سیدھی جا رہی ہو کوئی بیچ میں جوانے سپیڈ بریکر کچھ نہ ہو اتنا ریلیکس ہو کے بندہ جاتا ہے نہ مزہ آ جاتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہوشی ہے جانے کی اتنا زیادہ مزہ آئے گا یہاں پر ہم نے جا کے ہیڈ مرالا چٹائی پچھائی اور یہ رہے ہیں میرے بابا کچھ لوگ گاڑی پہ تھے اور کچھ لوگ پائک پہ تھے وہاں پر جوانے دوب بھی نہیں تھی اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا یہ رہے ہیں میرے بابا کے ساتھ کھڑے ہوں گئے ہیں اور ابھی میں بابا کو ریکٹ پکڑاتا ہوں کہ وہ کھولیں اور پھر ہم کھیلتے ہیں یہاں پر میں نے بابا کو ریکٹ پکڑائی ہے کہ وہ کھولیں پھر ہم کھیلیں چلیں بابا کھولتے ہیں پھر ہم میچ لگائیں گے پھر ہم فن کریں گے سب سے پہلے میچ یہاں پر بابا کا اور ارہم بھائی کا ہوا ہے ارہم بھائی کھیل رہے تھے تیز اور بابا آج ساہستہ کھیل رہے تھے دیکھیں ارہم بھائی کو ہسی آ رہی ہے کیونکہ بابا کا فول ہو گیا ہے بابا بھی اب ریڈی ہو گئے کھیلنے کے لیے ارہم بھائی کو ٹکر کا مقابلہ دینے گلے پھر سمیں شروع ہو چکا ہے اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فول ہوتا ہے اس دفعہ بھی جو ہے نا میرے بابا کا فول ہو گیا ہے یہاں پر جو تو رہا ہے اس کے اندر کول رنگ سے ہے اور یہاں پر بریانی ہے بریانی تو ہم بعد میں کھائیں گے سب سے پہلے اس کے اندر مینگو کا شاپر رکھتے ہیں اور اس کو تھنڈے تھنڈے والی نیر کے اندر پھینکتے ہیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں ہم نے مویز کو بیجھے مویز جا کے اب یہ تھوڑا پانی کے اندر پھینک دے مویز کو ساتھ رسی بان دیا اوپر کھینچنے کے لئے آج سے اسٹا مویز نیچے پھینک رہا ہے جلدی سے نیچے چلے جائے پھر مویز پانی کے اندر ہو پھر ہم اس کو تھوڑے در بعد ایسے چھوڑ دیں گے پھر اس کو تھوڑے در بعد اوپر کھینچ لیں گے اس کے بعد سب کچھ تھنڈا ہو جائے گا پانی بھی اور جو مینگو ہیں وہ بھی سائے ٹھنڈے ہو جائیں گے ہمیں تورے کے بیچ میں سے ایک آواز آئی پھر ہم نے پہلے سوچا گئے کیا ہے پھر ہمیں یاد آیا بوتل بھی تھی اور نیچے بہت زیادہ کیلئی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو وہ بوتل بھٹ گئی ہے پھر ہم نے جلدی سے ٹائمز آیا کرے بغیر جو ہم نے کھینچنا شروع کیا پھر ہم نے سوچا کہ کسی بڑے بچے کو بیچتے ہیں کہ وہ جا کے کھینچے تو پھر ارہم بھائی گیا تھا یہاں پر ارہم بھائی سے بھی اوپر نہیں تھا کھینچا جا رہا پھر ہم نے کہا کہ مویز پتر ہے اس کو اوپر پاؤں رکھتے ہو اور یہ رسی پکڑ لو پھر مویز صاحب نیچے جا رہے ہیں مویز نے چپل ہوتا دیا ارہم بھائی کہہ رہا ہے دیاں سے جانا کہیں پھر گیڑی نہ جانا پھر وہ آشتہ اشتہ مویز نیچے جا رہا ہے پھر وہ جا کے جو توڑا ہے اس کو پکڑ کے اوپر کھینچنے کی کوشی کرے گا رسی بھی پکڑی ہوئی ہے یہ اس نے پکڑا اور اوپر کھینچ رہا ہے بیچ میں سے ایک پھٹ گئی ہوئی تھی بیچ میں اس کے کوئی دنکیلی چیز آگئی تھی اس وقت سے تو فائنلی مویز اوپر لے آئے ہیں فائنلی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہیڈ مرالا آپ کو بیک کیمرے سے سارا دکھاتا ہے ہیڈ مرالا یہاں پر سیڈنگ اریا یہاں پر لوگ آتے ہیں کھلارا ہیڈر ہی پھینک جاتے ہیں ہم نے بھی ہم نے بھی گھر سے بنایا ہے وہ بکھاتے ہیں جا کے یہاں پر بریانی جو ہم نے گھر سے بنائی تھی وہ فائنلی ہم نے کھولی ہے دیکھیں کتنی زیادہ مزی کی لگ رہی ہے چٹائی کی اوپر کیا کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر کولڈ ڈرنگز پانی علی پانی گلاس بریانی اور بہت زیادہ لوگ تھے اور مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور میں نے تو اپنی پلیٹ پڑھنا کے پیچھے پیٹ کے سکون سے کھا رہا تھا اور ساتھ کورڈنگ تھی اتنا تھا مزہ آ رہا تھا جیسے ہی ہم نے بریانی ختم کی اس کے بعد سموسے آ گئے تھے پھر سب کا ایک ایک سموسہ آیا تھا بہت زیادہ مزیگہ سے سموسے بھی مگر یہ تھا کہ چاول کھا کے پیٹ فل ہو گیا ہوا تھا اس سے سموسے نہیں تھے کھائے جا رہے پھر بھی سموسہ بہت زیادہ مزیگہ تھا آپ کو ایک اور بات بتا نہیں ہے ابھی ہم سے سموسہ کھایا بھی نہیں گیا ابھی کچھ لوگ بریانی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ہی سموسے کھا رہے تھے کچھ لوگ پھر ساتھ ہی انٹری مارے ہمارے فیورٹ فروٹ سب نے جیسے دیکھا کہ مینگو آ چکا ہے سب نے ایک ایک پکڑ لیا اپنا اپنا حصہ اور یہاں پر میں پیچھے آ گیا تھا آپ کو ویو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں نیر ہے پیچھے کتنی زیادہ تیز جا رہا ہے ویڈیو کے اندر ایسے نظر نہیں آ رہا مگر ریل لائف میں بہت زیادہ تیز جا رہا ہے یہاں پر یہ بلون والا بھی بیچ رہا ہے اپنے بلون اور یہ رہا ہم میں اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہے رش تو ویسے ہی سائیڈ پہ نہیں دوسری سائیڈ پہ آئے یہ ہے کہ مزا آ گیا آکے تو ریان بھائی آئے ہیں ایڈ ماللی سائیڈ پہ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بھائے یہاں سے کچھرا مگر آ رہا ہے اور ریان بھائی آئے ہیں نیچے دیکھنے مالے کا پانی دیکھیں کتنا تیز پہا ہوئے وہ سیدھا جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ کچھرا ہے کیسے لہروں کے ساتھ کچھرا یہاں پر جمع ہو گیا یہاں پر جمع ہو جاتا ہے یہ کچھرا ہے آپ کو پڑا ہوئے نیچے دیکھیں اس سے دور سمجھے دارل لگا ہے ویڈیو میں آتے ہیں کہ مبائل نیچے نہ گر جبس بار کی تینسر ہے آگے بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے انہوں نے بنایا ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں ہم نیچے ستھوہ سے دیکھیں ستھوہ سے پال جاگے نیرو کو دیکھیں یہاں ستھوہ سے نیچے رہے ہیں کیونکہ یہ لیئروں کی بہت ہے وہاں آ رہی ہے وہاں آ رہی ہے وہاں آ رہی ہے وہاں آ رہی ہے ہاں سے ہم تھوڑا سا نیر کے پاس آئیں اور دیکھیں نیر کی بہاب کتنا تیز ہے یہاں بھی کھے رہا ہے ہم آئے ہیں نیر کے پاس دیکھیں کتنا تیز بہاب ہے کافی گہرا ہوگا ہاں سے آپ دیکھیں کتنا لوڈا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گیڑی جائیں گے ہم یہاں پر کتنی پاس سے دیکھ رہا ہوں پانی ہوئی ہوئی بنا ہے اب یہاں سے نوڈ کر دیں کہ اس سائیڈوں نہیں جانا پہلتے پہ لو ہی نہیں ہے جانا ہم دوار بنا دیں کہ اس سائیڈ پہ جانا لو نہیں ہے پہلے کھلا ہوا تھا پیچھے تھوڑا سا یہاں سے باند ہو گئے یہاں پر میری اور ریان بھائی کی ریس ہویا ہے اور یہاں پر جیت کے ہیں اور میں ہار چکا ہوں اور یہاں سے پھر ہم نکلے نیر کی طرف جو ایکچول نیر ہے اس کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے ہم گاڑی سے نکلے ہیں اور پھر نیر کی طرف جائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے وہاں پر جو ہے بہت سے مزا آئے گا جہاں پر ہم نے گیٹ سینٹر ہونا ہے وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے گیٹ وہ راہ سامنے جلدی سے چلتے ہیں پھر آپ گاڑی کو شاید پارکنگ لگانی ہے پھر ہم اندر جا سکے رہے ہیں تھوڑا سا قریب آئے ہیں تو بائکس اندر جا رہی ہیں کچھ بائکس باہر آ رہی ہیں دیکھیں یہ سائٹ جو ہے ادھر سے آپ انٹر ہونے کے بعد جو ہے سیدھا بلکل جو ہے نہر کے پاس جاؤ گئے ہم نے مگر اس سائٹ سے نہیں جانا ہم نے اپنی گاڑی کو پارکنگ پر لگانا ہے تو ہم دوسری آر اس سائٹ میں جائیں گے یہاں پر انہوں نے چلان بھی الگ الگ وحیقل کے لیے بنایا ہوا ہے گاڑی کا سو رپیہ اور جو بائکس ہیں ان کے پچاس سو رپیہ یہاں سے ابھی ہم فائنل اینٹر ہو گئے ہیں یہاں پر ابھی ہم پارکنگ پر لگائیں گے گاڑی پھر اندر جائیں گے یہاں سے ٹرن لیتے ہیں ابھی تک تو کوئی پارکنگ نظر نہیں آ رہی یہاں سے ابھی گاڑی ٹرن کرتے ہیں اور پھر پارکنگ پر لگاتے ہیں یہاں سے جو اندر کے جولے ہیں وہ نظر آنے شروع بھی ہو چکے ہیں یہ رہے ہیں یہاں پر وہ کولر جولہ بھی ہے یہاں پر یہ شپ والا جولہ اور اس سائٹ پر بھی جولے ہیں سارے اتنے زیادہ مزے کے جولے ہیں اندر جا کے میں تو لوں گا بہت زیادہ مزے آ رہے ہیں یہاں پر یہ بھی جولہ ہے چلو چلیں یہاں سے ہم نے جوانا ہے انٹری کروائی اندر سب کی ٹکٹ لی پھر ہم آئندر یہاں نے یہ ٹائل لگایا ہے کہ باہر نہ آسکے جیسے ٹائل کو ٹچ کرے اندر ہی رہے ہیں بائیک ٹوپ کی ایسے نظر نہیں آرہا شام ہوئی ہے یہ رہی ہے ٹیوپ بائیک بچہ چلا رہا ہے دو سو ویڈیگرڈ ہے بابتی میں میں بھی لوں گا دیکھیں کتنا زیادہ پیارا یہاں پہ موسم ہوئے ہوا چل رہی ہے ایسے دوب بھی ہے مگر ہوا تیز جلتی ہے دریا دیکھیں آپ ابھی کیمرو میں نے اپنے کیمرو میں ان کو پکڑا دیا ہے اور ہم لوگ نہر کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے تو نہر کے جو ایکسائٹیڈ بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں بہت زیادہ مزائے گا فرس ٹائم میں آ رہا ہوں نہر کے بلکل قریب آ رہا ہوں اور دوب بھی دیکھیں کتنے زیادہ مزے کی ہے اور ٹھنڈ ٹھنڈی با چل رہی ہے ابھی ہم لوگ میں پانی کے اندر ہوں اور اتنا زیادہ مزا آ رہا تھا اور چانک سے جب میں اس سائٹ کو آ رہا تھا بجائی سے مجھے نے کہا باہر چل وہ زیادہ پانی تھی جیسے ہی میں آ رہا تھا میرا پانی سلپ ہوا اور میرا جیسے جو رید تھی نہ وہ جیسے ہی نیچے گئی جیسے میرا پانی پڑا میں نیچے گر گیا اور اسکا نہیں پانی تھا اندر بیچ میں اس پانی کے اندر کوئی بھی تنی دیر رہ نہیں سکتا اتنا تھنڈا تھا میرا پانی پوڑا سننو ہو گیا ہوا تھا ہاتھ بھی سنن ہو گئے دیکھیں میں باہر آ رہا ہوں میرا پورا کچھ سنن ہو گیا ہوا تھا میں نے تھک کارلی تھی پھر بھی میں جوانا اندر جا کے مستیاں ہی کار رہا تھا آپ دیکھیں کتنی زیادہ میں مستیاں کر رہا ہوں بیچ میں پانی کے اندر یہ ہے کہ مزہ بہت آیا ہے یہ میرے سوا جو ہے نا ہماری فیملی میں سے کوئی بھی نہیں تھا نہ ہارا میں اکیلا ہی جوانا نہ ہارا تھا جا کے میں اس کو دکا دیا ہے ارم بھائی نے کہ وہ پانی کا اندر گرے مزہ آ رہا تھا صحیح بات بتاؤں تو ادھر لیٹنے کا تو اپنا ہی مزہ ایسے پاؤں کھولو تھنڈا تھنڈی وہاں لگے تھنڈا تھنڈا پانی ہوئے 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 سامنے سے جیسے ہی بورٹ جاتی ہیں نا تو وہ جو ہے نا تھنڈا تھنڈا پانی نہیں پانی کے لہرے آتی ہیں ماہی طرف دیکھو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ تھنڈا تھنڈا میں تو ایسے لیٹ گئے ہوں ایسے جیسے میں بیڈ میں ہوں ایسے مزہ آ رہا تھا ایسے لیٹنے کے بعد جو ہے ایسے مزہ آ رہا تھا پھر اچانک سے جو ہے نا میرے پیچھے حالی جو مٹی تھی نا ریت وہ نیچے بیڈ گئی پھر سے میں نیچے گٹتے ہوا بچھا ہوں میں نے موہ نہیں لگانے دینا نیچے موہ لگ جائے تھا اتنا گھنڈا پانی ہوتا ہے نیچے مٹی مٹی یہ ہے کہ بس آپ گردن تاکی رکھو سے نیچے نہ جانے دو اپنا موہ یہ ہے کہ تھنڈا تھنڈا پانی اتنا مزہ آ رہا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کس چیز برف دے آپ نے برف پر جالا پانی نہیں دیکھا ہوگا برف ڈالو آپ کسی بھی پانی کرنے اتنا تھنڈا اس سے بھی جالا تھنڈا پانی تھا یہ اور تھرہ تھرہ جانے سورج گروپ ہو رہا تھا رات ہو رہی تھی اور اب موسم دیکھیں اوپر بلکل سورج نظر بھی نہیں تھا آ رہا میں تو پانی کے اندر جوہنے سوئنگ کرنے کا مزہ کر رہا تھا پورا پورا کر رہا تھا سوئنگ مگر ہو نہیں تھی رہی کیونکہ بلکل نیچے ہی ریت تھی نہر کے سامنے میں نے فینس لگایا ہو تھا کوئی فینس کی آگے نہ جائے کہ وہاں پر جوہنا ڈیپ پانی تھا یعنی کہ نیچے ریت نہیں تھی ہے بہت زیادہ نیچے چل جاتا تھا یہاں پر مجھے ویو والا پونٹ میں نظر آیا تو میں نے جیسے ہی ویو دیکھا تو میں ادھر جا کے جو وہاں پر جو کرسیاں تھی وہاں پر میں بیٹھ گیا اور دیکھیں کتنا زیادہ پیارا ویو ہے اور یہ رہا میں اور یہ رہا میں ہم لوگ چھت پر جانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ چھت میں بھی بہت زیادہ مزے کا ویو تھا اور ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی وہاں پر ہوا چل رہی تھی اور یہ دیکھیں اندر کھانے پینے کا سمان بیٹھ کے کھا سکتا ہے اور یہ رہے ہیں بابا وہ سن گروپ ہونے کے بعد بھی تھوئی روچن دی اور مزہ رہا تھا یہاں پر بیٹھنے کا ہم نے سوچا کہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے پھر ہم وہاں سے نکلے گھر کے لیے اور نکلتے وقت دیکھیں کتنا زیادہ مزے کا ویو ہے کیونکہ لائٹ سب جب جگہ کیون ہو گیا یہاں پر سامنے گول گپے ہیں گول گپے علی دکان ہیں وہ سامنے بزارے جولے ہیں اور یہ ٹرین جاری ہیں دیکھیں کتنا زیادہ مزے کی ہے گول گولی کھومتی ہے اور یہ دوسرے سائٹ پر آرسے کار بھی ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائے تھی جب ہم یہاں پر آئے تھے تب میں نے آپ کو دکھائے تھی یہاں پر سارے کھانے پینے کا سمانہ دیکھیں اور اس سائٹ پر بھی بریانی وغیرہ اور اس سائٹ پر آئس کریم وغیرہ یہاں پر آپ نے اگر ہارس رائیڈنگ بھی کرنی ہے تو یہ رہے ہارس آپ ان سے کم سے کم پانچ چھے چکر لگواتے ہیں اور پانچ سو گئے پانچ چھے پانچ سو لے ریتے ہیں فائف انڈرڈ اور پانچ چھے چکر لگواتے ہیں آپ کے اور یہ ہر سرکل والا جولہ یہ میں بیٹھنے سے پہلے بہت زیادہ سوچتا ہوں یہ بہت زیادہ دھر لگتا ہے اس کو پر بیٹھنے کا اور سامنے یہ شیف والا جولہ ہم نے سوچا کر یہاں پر آئے ہیں تو پھر ہم مستی تھوڑی سی کارڈ ہی لیتے ہیں یہاں پر ہم لائٹنگ دیکھنے کے لئے جنروں کے پاس بیٹھ چکے ہیں کچھ ہی شورٹ ویڈیو بغیرہ بنانے کے لئے جو انہیں ہم پیٹھے ہیں اور دیکھیں کتنی زیادہ لائٹنگ ہے ابھی ہم آ چکے ہیں گھنٹا گھر یہ رہا پورا گھنٹا گھر ہیڈ مڈالا کے بعد سیدھا ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ہم نے کھانا ہے کھانا تو ہم اس لئے آئے ہیں سوپیٹی کا شاپ چلیں اب اپنے ایڈے گھنٹا گھر آپ کو چھوڑ دماتے ہیں یہ رہا گھنٹا گھر صحیح لگا ہے میرے پیچھے دکھے دکھے ہیں سوپیٹی کا شاپ آپ دیکھ نہیں لیں ملکا سکتے ہیں لیکن ملکا نہیں ہوتا ہے یہ رہا ہم لوگوں کا نمبر اب آپ لوگ آئے ہیں اب ہم موپا جاگے بیٹھے بابا چلو جلدی سوپ پڑھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمیں کیا اوڈر یہاں پر ہمارے پاس دال ماش اور ایک کڑائی ہے ہم نے ایسے دو کڑائی میں ہوئے تھی انہوں نے ایک کڑائی کے اندر دونوں کڑائی ڈالتی ہے اور یہ رہے مویز اور سران آرہم بھائی کھانا کھاتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں ہم نے کھا لیا اور یہ رہا پوڑا ویو اور بلکل سامنے جو ہیں گھنٹا گھر کا ویو آپ دیکھیں کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے I hope you like my video please like subscribe and share my channel okay see you next vlog اللہ حافظ thank you for watching